محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برواز ٹوی خبرنامے میں آپ کا خیر مغزمی خبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے میں آدم کو سجدے کا حکم ہو اس نے سجدہ کیا اس کے لئے جنت ہے اور مجھے حکم ہوا میں نے انکار کیا میرے لئے دوزف ہے تفصیل سے کب نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر عوامی مسائل کی ایک سوئی کے لئے ریاست کے تمام شہروں میں ٹی آر ایس آفیسوں کی تعمیرات عوام اپنے مسائل کی ایک سوئی ان آفیسوں کے ذریعے کروانے کا سنہری موقع فرحم کیا جا رہا رہاستی وزیر پرشانت رڈی نوڑا اہدیدار اپنے حدود میں بنیادی سہولیات فرحم کرنے کے لئے خصوصی توجہ دے ماسٹر پلان کو روبے عمل لاتے ہوئے سڑکوں کی ترقیات کروائے صفائی نظام کو درست بنانے کی علاوہ پودوں کی شجرکاری پر زیادہ اہمیت دی اربن ایمیلے بیگالا کتب کھانے متعلق کے لئے اہم نہ صرف مسابقات امتحانات کی تیاری بلکہ عام معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ متعلقہ ذوق طلبہ کی مستقبیر کو روٹن کرتا ہے طلبہ لیبریڈیوں سے استفادہ حاصل کرے زلہ کلکٹر وزیٹ پی چیرمن پیاس کٹنے سے قبل ہی دام سن کر آنکھوں سے آسکو نکل رہے ہیں آسمان کو چھوٹی قیمتی پیاس کی قیمتوں پر قابو پانے کے لئے حکومت اقدامات کرے سارفین کا مطالبہ بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کے طرف عوام کو میاری اقصدار دینے کے مقصد سے تمام زلوں کے مستقرس میں ٹیاریس پارٹی آفیسوں کی تعمیرات کی جا رہی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کے بین پچاس سالوں میں ناکی گئی ترقیات ٹیاریس کے اقتدار میں انجام دی جا رہی شہر کے علمہ گھٹے میں ٹیاریس پارٹی آفیس کے تعمیراتی کاموں کا وزیر ویمولا پرشانت ریڈی نے اربن ایمیلے بی گلہ گنیج گپتا کے ساتھ مل کر مشاہدہ کیا اور عمارت کے کام تقریباً مکمل ہونے کی دہانے پر پہنچ جانے سے وزیر نے ستائش ظاہر کی اور ریاست کے تمام زلوں کے مستقرس میں پارٹی آفیسوں کی تعمیرات کرنے کا اظہار کیا اور وزیر اعلیٰ کے سیار عوام کو میار قدمات انجام دینے کے مقصد سے ہی ان آفیسوں کی تعمیرات کروانے کی بات کی اور ملک بھر میں کسی بھی جگہ عمل میں نہ لائے جا رہے بہبود اسکیمات و ترقیات اسکیمات واحد تلنگانہ ریاست میں ہی روبی عمل لانے سے ملک بھر میں ستائش مکمل کروانے کی امیت جاہر کی اور عوامی بہبودی ہی حکومت کا مقصد ہونی کا اظہار کیا تلنگانہ راست گوھر میں مکمل منطری KCR گار آدھے شالا میرا کو اننی جللہ کیندراللو TRS پارٹی جللہ کیندرال کارایا لے ہوں کٹکو والے انہوں کا نرنیم دیس پن یہ والا پرتی ڈسٹکٹ کٹکوارلو پارٹی کاریا لے نرماناں جربتہ ہونند دانٹلو بھاگنگا نظام بھاگنگا نظام بھاچ جللہ کیندراللو بھوڑا یہ والا داداپو پارٹی کاریا لے نرماناں پورتک آوستہ ہونند ڈسٹکٹ کارایا لے نرماناں پورتک آوستہ ہونند مشورہ نیلا گاؤں کی سرکاری پرائمری وہائیسکول کا جائزہ لیے ایمپی پی وہائیس ایمپی پی طلبہ کے مسائل کی آگھائی لیے پینے کی پانی کی قلت گندگی وہ بہتر خواہوں کے بارے میں طلبہ نے شکایت کی اور ان مسائل کی فوراں ایک سوئی کرنے کا ہیڈ ماسٹر کو ایمپی پی نے مشورہ دیا اس کے بعد میڈے ملز کی جانچ کے سالن وہ سامبار ایک ہی جگہ ہونی سے طلبہ کھانے پر دلچسپی نالینے سے سخت برہمی جتائی اور ہفتی میں طلبہ کے لیے کھانے کے لیے تین اُبلے ہوئے اینڈے فراہم کرنے کا اظہار کیا جس سے ایمپی پی نے میڈوں کے مطابق غزہ دینے کا انتظامیوں کو مشورہ دیا اس کے بعد طلبہ کے ساتھ مل کر کھانا کھایا پی لیے موسیقی نوڑا کے حدود میں بنیاد سہولیات فراہم کرنے کے لیے خصوصی توجہ دی جائے اربن ایمیلے بیگالا گنش گپتہ نے نوڑا کمیٹی کو دیا مشورہ ماسٹر پرن پر عمل آواری کے لیے اہدیدار خصوصی توجہ دے شہر کے منسپل کارپریشن میں نوڑا کمیٹی وہ منسپل اہدیداروں سے خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا اس پروگرام میں اربن ایمیلے بیگالا گنش گپتہ مہمان خطوصی کے حاصل سے شرکت کی اور شہر کی ترقیات پر بادشت کی اور نوڑا کے حدود میں موجود تمام سہولیات کے بارے میں اہدیداروں نے آگائی لی اور ماسٹر پلین پر ہر ایک کے مشوروں پر ذہن دیا گیا اور نوڑا چیرمن پربا کر ریڈی ڈیریکٹرز اہدیداروں سے خصوصی اقدامات لینے کا ایمیلے نے مشورہ دیا اور ماسٹر پلین کو عمل میں لاتے ہوئے عوام کو میاری روانگی سہولیات دینے کا اظہار کیا سڑکوں کی ترقیات پودوں کی شجرکاری صاف صفائی نظام کو درست بنانے کے لیے خصوصی توجہ دینے کے لیے احکامات جاری کی اس اجلاس میں مونسپل کمیشنر جان سیمسن ڈیپٹی کمیشنر ٹی پی او ٹی پی ایس انجینئرنگ شبے کی اہدداروں نے شرکت کی ملی انکہ پیوکتو نا جے پی نہ شرکتو نا جیزیم سین horsی جو سب لکاز ڈیantine ід rewarding ڈیم سیم aux oversee ٹھ Shin ڈان ڈیرون ڈین ڈین ڈا ڈی ưỡی ڈور ڈ ڈ ڈ ڈ � limits ڈ ڈ تو اسی اسٹی وہ بیسی کے حق وہ انصاف کے لیے آواز اٹھانے اور ایوی ایم میں چھڑ چھڑ کی سکت سے مضمت کرنے والی بام سیف تنظیم ایوی ایم ہٹاؤ دیش بچاؤ جمہوریت اور دستور کی بقا وہ تحافظ کے لیے بام سیف اور جماعت اسلامی ہن وہ جیمیتر علماء کا 26 نومبر شام 5 بجے راجیو گاندی ایڈٹوریم میں اہم اجلاس ہوگا منقض عوام سے ذمہ داران کی کسیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے پروگرام کو کامیاب بنانے کی کی اپیل شہر کی آر اینڈ بی گیسٹ ہاؤس میں جمیتر علماء اور جماعت اسلامی اور بام سیف کی جانب سے مشترے کا پریس کانفرنس کا انیخات عمل میں آیا جس میں جماعت اسلامی ہن کے شیخ حسین اور جمیتر علماء زلہ صدر حافظ لائقان اور بام سیف کے ذمہ دارانے شرکت کی اور میڈیا سے قطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ہندوستان میں ای وی ایم گھوٹا لی اور ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ عام سی بات ہو گئی اور ای وی ایم ہٹاؤ دیش بچاؤ اس نارے کے تحت ملک کی دستور وہ جمہوریت کے تحفظ وہ بقا کے لیے حکمت املی اور شعور بیداری کے لیے 26 نومبر شام پانچ بجے راجیو گاندی ایڈیٹوریم میں اہم اجراس عمل میں لائے جا رہا اس پروگرام میں بام سیف کے قومی صدر وامن مشرم بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے اور ای وی ایم وہ دیگر ملک کے مسائل وہ حالات پر خصوصی روشنی ڈالتے ہوئے عوام میں شعور بیدار کیا جائے گا ذمہ دارانی کسیر تعداد میں عوام سے شرکت کرتے ہوئے پروگرام کو کامیاب بنانے کی اپیل کی جو ای وی ایم کا جو مسئلہ اڑھا ہوا ہے تو ای وی ایم کے ضرور سے گھٹالی جو ہو رہے ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں زیمن میں بام سیف نے ملک گیر ستے پر ایک بہوجن کرانتی مورچہ یہ یاترہ نکالتے ہوئے ای وی ایم ہٹاؤ دیش بچاؤ اور دستور بچاؤ جمہوریت بچاؤ یہ نعرہ لے کر پچھ ڈیمنٹس کے ساتھ ملک کے مختلف ازلاؤں کے اندر دورہ کرتے ہوئے اور یہ وامن مشرن صاحب وام شیف کے صدر ہے فامی صدر ہے وہ 26 نومبر کو یہاں پہ ان کی آمد ہو رہی ہے اور یہ زیمن میں ایک بڑی جو ہے نا میٹنگ راجو گاندی آٹھ ہو رہی ہے اندر 26 نومبر اور شام میں پانچ بجے یہ بڑی میٹنگ منقید ہونے جا رہی ہے اور اس کے خاص طور پہ جو ڈیمنٹس ہے ای وی ایم کو ہٹا کر اور دیش بچانا ہے اور جب جو ہے اور دستور جو پامال ہو رہا ہے دستور کو بچانا ہے جمہوریت کو بچانا ہے تو اس کے اندر خاص طور پہ اسی اسٹی بی سی میناٹی طفحات کو چاہیے کہ جو نا کیا ہے یہ جو یاترہ چل رہا ہے یہ تبدیل یاترہ جو چل رہا ہے سمجھ کے اندر تبدیل ہو اور مختلف جو نا کیا جو سوال اٹھانے والوں پر مختلف طریقوں سے جو نا ستایا جا رہا ہے ظلم کیا جا رہا ہے اس کو تنم کرتے ہوئے یہ وامن شرن صاحب 26 تاریخ کو نومبر پانچ بجے شام میں یہاں پہ ان کی جو نا آمد ہو رہی ہے دستور میں خاص طور پہ وامسٹ کے طرف سے اور جماعت اسلامی کی طرف سے جب تلمہ ہند کی طرف سے ہم لوگ جو نا کیا ہے ہم اننا سے خاص طور پہ مائناٹی سے خواہش کرتے ہیں اس موقع پر کہ ہماری جو نا کیا ہے جمداری بنتی ہے اس جلسے کو کامیاب کریں کتابوں کے مطالعے سے ہی طلبہ کا مستقبل روشن ہوگا زلہ کلکٹر وہ زیڈ پی چیرمن وٹھل راہ کا بین دماغے صلاحیتوں میں اضافہ لانے کے لیے لیبراری ماوین ثابت ہونے کی معلومات دی شہر کے زلہ سنٹرل لیبراری میں لیبراری ہفتہ تقریب کا اختتامی پروگرام کل اختتام پذیر ہوا اس پروگرام میں زلہ کلکٹر رام مہن راہ اور زیڈ پی چیرمن وٹھل راہ نے مہمان خطوصی کی حیث سے شرکت کی اور شمع افروز کرتے ہوئے اختتامی پروگرام کا آغاز کیا اس کی بعد ہفتہ تقریب کے موقع پر منقد کیے گئے قویس، تحریری مقابلے، تقریری مقابلے، آرٹس، رنگولی، مہندی وہ گیتوں کے مقابلوں کے علاوہ انوکھے لباس وہ دیگر مقابلوں میں کامیابی حاصل کے امیدواروں کو انعامات تقسیم کیے گئے اس کی بعد زلہ کلکٹر رام مہن راہ نے کہا کہ تعلیمی دور سے ہی طلبہ کتابوں کے مطالعے کی عادت ڈالے اور مطالعے سے ڈسرپلین، وہ تحضیب، وہ بزرگوں کا احترام جیسی عادتیں پڑھیں گے اور فی الحال جدید دور میں کتابوں کی تباعت کافی کم ہو گئے سوشل میڈیا سے ہی معلومات لینے میں عوام گلچسپی رکھنے کی بات کی زیڈ پی چیرمن ویٹھل راہ نے کہا کہ کتابوں کا مطالعہ انسان کی دماغ سلحیتوں میں اضافہ لاتا ہے اور طلبہ وہ نوجوان کتابوں کے مطالعے کی عادت ڈالتے ہوئے لیبریریوں سے استفادہ حاصل کرے مرافی ساری میاں تار کی پروتھک دین دانیا آوازال تلیشتوں کریں چادو تو پاٹو میر اپڑے پاڑا باڑا جریئے پاڑا لو اینتا خیلتا آردہ ماندی چادو پستا کاظدوں میں چادو تو پاٹو سانسکار اپڑا آسرا منا کبھی داران گاؤران چالی منا کبھی جنمن ایچنا تالی داران گاؤران چالی منا کبھی جنمن اKY دle painful مشہور و معروف سینئر وکیل رمیش رڈی کے موت پر ریاستی وزیر ومبلو پرشانت رڈی کا رنج و غم کا اصار تازیتی تخریب میں کی شرکت اور افراد خاندان کو دیا پور سا نظم عباد شہر کے لکشمی کلیانا فنکشن حال میں سینئر ایڈوکیٹ ایم رمیش رڈی کا تازیتی اجلاس منقد کیا گیا اس پروگرامی وزیر ومبلو پرشانت رڈی نے شرکت کی اس موقع پر ان کی تصویر پر پھول ملائے چڑھاتے ہوئے قراج عقیدت پیش کی اور اس کی بات وزیر ان کی افرادی قاندان کو پرسا دیتی ہوئے اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور وزیر عوام قدمات کی علاوہ کئی اشخاص کی ستائش حاصل کرنے والے شخص رمیش رڈی ہی ہونے کی ستائش ظاہر کی اور ان کی کامی کوئی بھی پور نہ کرنے کا اظہار کیا اور ہر کوئی ان سے مثال لینے کی وزیر پرشانت رڈی نے بات کہی ماغ قربائن کی ماغم سرکاری آفیتوں میں برقی بلوں کی ادائیگی ایک مسئلہ بن گئی برسوں سے بقائیہ برقی بلوں کو ادا کرنے کے لیے برقی محکومہ سرکاری آفیتوں کو جاری کی نوٹی سی ٹرینس کو محکومہ برقی بلوں کی وسولی پر خصوصی اقدامات کرنے سے سرکاری محکوموں میں کھلبلی مجھ گئی قاتل میں پڑے برقی بلس بھاری مغدار میں ہونے اور فنٹس نہ ہونے سے مختلف محکوموں کی اہلیدار سر تھام کر رہے گئے اور نوٹیس جاری کر رہے ٹرینس کو محکومے کی اہلیدار سرکاری دفاتر کی برقی مزدودی کے سبب دفاتروں میں اندھیرہ چھا گیا اور تمام روموں میں اندھیرہ چھانے پر ملاسمین اندھیری میں قدمات انجام دینے پر مجبور تازہ طور پر نظم آباد ساؤت تحصیل آفس میں برقی سربرائی بند ہو جانے سے ملاسمین اندھیری میں یہ قدمات انجام دینے اور ان مختلف سرٹیفیکیٹس کے لیے آئی عوام کو سرٹیفیکیٹس جاری نہ ہونے سے ناراضگی ظاہر کر رہے اس بارے میں نئے تحصیل دار آنند سے وضاحت طلب کرنی پر گودش تک کئی سالوں سے برقی بلوں کی ادائیگی نہ کرنے سے پانچ لاکھ کے بلز تاتل میں ہونے کا اظہار کیا اور اس مسئلے کو نئے تحصیل دار ہری بابو ہی حل کرنے کیلئے اغنمات لینے اور نئے تحصیل دار پیر کے روز اپنے عوضے کا جائزہ لینے کی بات کہی یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ نیو تاج جیلیٹس آزم روڈ پر اپنے معزز گہہکوں کے لیے بمپر آفرز صرف آفر نہیں آفرز یعنی تلائے زیورات کی قریدی پر فی تولہ ہزار روپی جی ہاں ہزار روپی کی چھوٹ فی تولہ چاندی پر تیسہ روپی کی چھوٹ ساتھی ساتھ زیورات کی بناوٹ پر پچاس فیصد کی ریایت اتنا ہی نہیں نیو تاج جیلیٹس آزم روڈ پر خریدے گئے زیورات کہیں بھی صرف ایک گونجی کم سے فروخت کریں زیورات کے ماہیت جنب ازرو کی نگرانی میں زیورات کی پوری گیارنٹی کے ساتھ بناوٹ ڈیزائن ایسے کہ آپ داد دی بنا نہ رہ پائے کوئی دھوکہ نہیں کوئی فریب نہیں امدہ کالیٹی نتنے ڈیزائن جو ہر دلہن کی پہلی پسند اور آپ کی تخاریف کو چارچاند لگا دے اب خوبصورت ڈیزائن کے تلائے زیورات کی قریدی نیو تاج جیلرز آدم روڈ پر کریں اور فی تولہ تلائے زیورات مارکیٹ سیٹ ہزار روپی کم قیمت پر پائے اتنا سب صرف اور صرف نیو تاج جیلرز پر اب زیورات کی قریدی کی خوشیاں ہوگی دو بالا ہمارا پتہ ہے نیو تاج جیلرز ہیڈ پوسٹ آفیس کے قریب باڈی لائن جیم کے سامنے آزم روڈ نظم آباد سل نمبر 08462252786 9493959915 زیڈ پلس خلوے شہر بودن بسٹین کی چند میٹر کے فاصلے پر ایس بی آئی بینک کے بلکل خریب وسیو عریز کشادہ اور سہولتوں سے آراستہ امارت زیڈ پلس کرائے پر دی جا رہے لفٹ کی سہولت سیلر پارکنگ جدید ترس کے ہال وہ دیگر اب اپنی تجارت کو چارشان لگائیے دواخنی کے لیے موضوع تو دیر نہ کریں واجبی کی رایا یا لیس پر حاصل کریں کسی بھی کورپیٹ ترس کی تجارت کی مفید وہ موضوع امارت زیڈ پلس خلال روڈ نظر ایس بی آئی بینک نظم آباد رابطہ کریں ڈبل لائن 89710528 9701732021 شہر نظم آباد میں پہلی بار سٹینلس سٹیل کی دنیا میں ارفان سٹیل کی دھوگ جی ہاں ارفان سٹیل کی دھوگ وہ ڈبل دھما کا 75 ہزار مالیات کا جہز کا مکمل سامان صرف 50 ہزار روپیے میں 50 ہزار مالیات کا مکمل جہز اب صرف 35 ہزار وہ بھی برینڈیٹ کو گیرنٹی کے ساتھ اب آسان قسطوں میں یعنی آپ روزانہ 100 روپی ہفتے کے ہزار روپی یا پھر مہانہ 3 ہزار روپی ادا کر سکتے ہیں یعنی 18 مہینے میں آسان قسطوں پر رخم جمع کریں اور جہز کا مکمل سامان گیرنٹی کے ساتھ حاصل کریں الیکٹرونک سامان پر 2 سال اور سٹیل کے سامان پر 1 سال کی گیرنٹی خوران پاک کو جائن امارک ارفان سٹیل کی جانب سے بطول تحفہ دیا جائے گا اس کے علاوہ دسیرہ و دیپا والی کا خاص آفر بھارتی گنگا کا پریشر ککر 5 سال گیرنٹی کے ساتھ 5 لٹر و 3 لٹر کے ککر صرف 999 روپے میں تو ہے نہ ڈبل دھماکہ جلدی کیجئے موخہ چھوٹ نہ جائے ارفان سٹیل نزد اقبال بینار احمدی بازار نظم اببار فون نمبر 9701033147 فیزا جولیٹس کا اپنے موزز گہاکوں کے لیے دھماکہ آفر جی ہاں فیزا جولیٹس پر تلائی زیورات کی خریدی پر فی تولہ ہزار روپی ڈسکاؤنٹ ہر تولہ پر ہزار روپی کا ڈسکاؤنٹ صرف اور صرف فیزا جولیٹس پر تو اس بمپر آفر کا فائدہ اٹھائے اور آج ہی تشتری فلائے آپ سے لئے لہو تعلیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں جھوٹ رسک گھٹا دیتا ہے فیزا جولیٹس پر شادی سیزن کے لیے سپیشل آفر کوئی بھی سونے کا زیور بنوائے ایک تولہ زیور کی مزدوری صرف سورپی ہو دی کلکتہ کے ماہر کاری گروں سے بسکیٹ کی سونی کے زیورات صرف آٹھ دنوں میں آپ کی پسند کے مطابق تیار کر جائیں گے تو ضرور تشریف لائے فیزا جولیٹس سلطانس لیڈیز شوروم کے بازو نہروپار نظم آباد سیل نمبر 939489850 وقفے کے بعد دوبارہ استقبالیں بڑھیں گے تفصیل کے درف پیاس کے دام میں روز بھا روز اضافہ ہونے سے عوام باکلا ہٹ کا شکار پیاس کی خریداری کے لیے مارکٹ جانے پر پیاس کاٹے بھی نہ ہی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں ریاستی حکومت اپنی دلچسپی لیتے ہوئے پیاس کے دام کی روک تھام کرنے سارپین کی اپیل زلی میں روز بھا روز پیاس کے دام بڑھتے ہی جا رہے جس سے عوام پیاس کی خریدی سے آجز ہو چکی اور ماضی میں پیاس کے دام بیس روپیے کلو ہونی پر اب اچانک ساٹھ روپیے سے ستر روپیے فی کلو فرق کی جا رہی جس سے غربہ وہ متوسط طبقے کی عوام پیاس خریدنے سے قبلی اشکبار ہو رہے جس سے بھارتی ڈشٹل پرواز ٹی وی پیاس کے بارے میں تاجران سے وضاحت طلب کرنے پر اس طرح کا جواب دیا آٹیس ملازمین کی ہر تال سے پیاس کے دام بڑھانے کی نوبت آگئی اس لیے کہ لاریاں چلانے کے لیے ڈرائیورز کی کمی ہونے سے مارکٹ میں پیاس نہیں آ رہی جس سے پیاس کی کمی ہونے کا اظہار کیا اس کے بعد سارفین نے کہا کہ پیاس کے داموں کو تاجران آسمان پر پہنچا دینے سے پیاس کی خریداری سے خاصر ہو رہے اور اس طرح پیاس کے داموں کا اچانک اضافہ کرنا ٹھیک نہیں اور عوام ہر روز اپنے پکوان میں لازمی طور پر پیاس کا استعمال کرتی ہے اور پیاس کی خریداری ایک بوجھ بن گئی اس بارے میں حکومت اپنی دلچسپی لیتی ہوئے پیاس کے دام کی روک تھام کرنے کی خواہش ظاہر کی اور مناسب داموں میں پیاس مارکٹ میں فروق کرنے کی اپیل کی اپنے کی پیاس کچھ 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 خواہش کچھ آدم نو مالوت کی پیدائش پر لیے جانے والے احتیاط کی ماہر ڈاکٹر کیس ریش علم نے معلوماتی اور دوسروں کی دی جارائے نسخوں پر عمل نہ کرنے کے لیے والدین کو دیا مشورہ شہر کی زلہ سرکاری دواقنی میں بھارتیا نظم آباد بچوں کے ڈاکٹر سنگم کی تحت نو مالوت تحفظات یوم تقریب بھاری پیمانی پر بنائی گئی اور نرسنگ طلبہ وہ ڈاکٹروں کے لیے معلوماتی پروگرام منقد کیا گیا اس پروگرام میں آئی ایم میں صدر ڈاکٹر جیون راو ڈاکٹر ایسٹ نیواز مہمان خطوصی کی حیصل صحیح شرکت کرتے ہوئے سلحہ وہ مشورہ دیئے اس کے بعد اتفال ڈاکٹر سنگم نمائندہ ڈاکٹر سریش علم نے بچہ پیدا ہونے کے ایک گھنٹے میں لیے جانے والی احتیاط کے بارے میں معلومات دی اس پروگرام میں آئی ایم میں سکریٹری ڈاکٹر وشال بچوں کے ڈاکٹرز گوپال سنگھ دیپک راتھوڑ وہ دیگر نہیں شرکت کی ایسے فائی سٹیپس اگم چکا گا پیشن تلیگی مہدر انڈیلیشوز کو چال چکا گا آبیا یاندلگی صدی چالا ما ٹو منام چن 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 برومس تو وچے ڈاکٹرز گوپال سنگم پیشن تلیگیو پیشن ، دھان سڑکوں پر نہ سکھائی جائے دھان سکھانے سے ہی لگاتار سڑکہ ساتھ ہونے کی بات کا کسان غور کری ریجل تحصیل دار اسداللہ قان کبین آٹو کے ٹکر سے زخمی ہوئے اشخاص کو پرواز ٹی وی کی نشریہ سے معلومات ہوئی متاثر افراد کی یادت کرنے کا کیا اظہار رنجل منڈل مستقر کے اہم سڑک کے دونوں جائے کسان دھان سکھانی سے اس مہا کی انیس تاریخ کو حصہ پیش ہوا نامعلوم آٹو بھکشا پتی وہ مولانا کو ٹکر دیتی ہوئے رہ فرار اختیار کی اور بھکشا پتی وہ مولانا بے ہوش ہو کر دو گھنٹوں بعد ہوش میں آئے اور دھان کے کپوں سے بچنے کی کوشش میں یہ حاصل درپیش ہونے پر بھی آٹو ڈرائیور زخمیوں کو کم از کم دواخنہ بھی نہیں لے گئے جس سے دونوں افراد اپنے زخموں کا علاج بھی نہیں کروارے اور کافی غریب ہونے کی وجہ انہیں علاج کروانے کی بھی سکت نہ ہونے کی قبر بھارتی ڈشٹل پرواز ٹی وی نشر کرنے سے تحصیل دار اسداللہ قان اپنی دلچسپی لیے اور متاثر افراد کی یادت کرتے ہوئے معلومات حاصل کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ روڈ سے بیس فٹ کے فاصلے پر دھان کو سکایا جائے اور ابھی تک ہی پانچ چھ سڑک خاص سات ہوئے اور غربہ متاثر افراد کو تاؤن دینے کے لیے زلہ کلیکٹر کو معلومات دینے کا اظہار کیا ان کے ہمراہ گنگا ساگر آرٹی گنگا در وی آر اوز سنتوش سنیواز نی شرکت کی موسیقی ہسات درپیش ہونے پر ٹرینس کو آلہ اہدران نظر سانی کی ہسات کا خطرہ ہونے سے خدیم برقی پولس کو نکال دینے کی کاموں میں تیزی رینجل منڈل مستقر میں ساٹھ سال قبل نصب کیے گئے برقی پولس کو گدرشتہ دو روز سے برقی محکومہ ہٹا دیتے ہوئے ان کی جگہ سمنٹ کے برقی پولس نصب کروارہی اور ان کاموں کو انجام دینے سے عوام مسرح ظاہر کر رہے ہیں زنگ آلود پولس کب منادم ہو جائیں گے پتہ نہ چلنے پر عوام باکلہ ہٹ کر شکار ہونے سے برقی محکومہ کے حدیدار بروقت اپنی دلچسپی لینے سے ستائش ظاہر کی اس موقع پر مقامی لائن مین اشوک سے وضاحت طلب کرنی پر عالی حدیداروں کے مشوری پر ابھی تک تیز پولس ہٹا دیتے ہوئے ان کی جگہ سمنٹ کے پولس لگانے کا اظہار کیا اور گاؤں کی تمام خدیم برقی پولس کو نکال دینے کی بات کئی اور کہیں بھی کسی بھی جگہ خدیم برقی پولس دکھائی دینے پر عوام ان کی نظر سانی کرنے کی خواہش ظاہر کی امارتی تامیراتی مزدوروں کے مسائل کی ایک سوئی کرنے کا بین آرکیز زلہ صدر کے گاؤں دھر نے زار کیا مزدوروں کو دیے جانے والے بہبودی اسکیمات میں سخت تاقیر ہونے کا الزام آیت کیا شہر کے شواجی نگر میں واقع لیبر محکمہ آفس کے سامنے ٹی ایف ٹی ایو امارتی تامیرات شبہ مزدور سنگم کے تحت دھرنا منظم کیا گیا مزدوروں کی بہبودی کے لیے کسی بھی طرح کے اقدامات نہ لینے پر باکلا ہٹ ظاہر کی اور تاتل کا شکار مسائل کی ایک سوئی کرنے کی ناراباز کی اور مزدوروں کی میمبرشپ فوراں رینیول کردے ہوئے کارٹ جاری کرنے کی خواہش ظاہر کی اور لیبر کمیشنر کو میمورنڈم پیش کیا اس کی بات سنگم زلا صدر کل لیڈی گنگا دھر نے کہا کہ ان مسائل کے بارے میں کئی بار کلیکٹر سے اپیل کرنے پر بھی حل نہیں کیا گیا جس سے مزدور باکلا ہٹ کا شکار ہو رہے اس پروگرام میں ٹی ایف ٹی او قائدین ملک بھر میں کسی بھی جگہ انجاب نہ دیے جانے والی بہبود اسکیمات پیش کرتے ہوئے حربہ کو فوائد دلوار ہے ایڈپلی ایمپی پی کیسٹ نیواز کا بیان ایڈپلی منڈل تحصیل آفس میں منڈل کے مختلف دیہاتوں کے 48 کلیان لکشمی وشادی مبارک استفادہ کنیندگان کو چیکوں کی تقسیمات پروگرام منقض کیا گیا اس پروگرام میں زیڈ پی وائز چیرمن رجیتہ یاداف ایمپی پیسٹ نیواز نائب تحصیل دار روجہ سرپنچوں وہ ایمپی ٹیسیس نے شرکت کی اور استفادہ کنیندگان کو اپنے ہاتھوں چیکوں کو دیا گیا اس موقع پر ایمپی پی نے کہا کہ حکومت تمام طبخات کو امداد دینے کے مقصد سے کلیان لکشمی وہ شادی مبارک اسکیم روبی اعمال لارہی اور غربہ لڑکیوں کے والدین پر شادی کا بوش نہ پڑنے کے لیے ایک لاکھ ایک ہزار ایک روپی بطور تحفہ دینے کا اظہار کیا اور ان چیکوں کو ایمیلے شکیل آمیر کے تاؤن سے منظور کرنے کا اظہار کیا اسی طرح جانگم پیٹ گاؤں کا رہنی والا ماجد سڑک حاصے میں فوت ہونی پر ان کی افراد قاندان کو پچاس ہزار روپی کا چیک دینے کا اظہار کیا جیسکو ناٹو وانٹی پرتی اوک کردی اوک لکش آر نوٹ 16 روپایا چیک کنی اندی چھڑن داروشتون پرتی لبضی دانکی لبضی داروشت کی اید اوکا چییا لانے او دیشم توٹی پرتی اوک کھا سکیمین دی ایروز پرویش پٹن داروشتون اینکا اممنا پینڈگگو لانٹو وانٹی داراب چھپک لاننی مون نا لولنے موسیقی ایسا تامس تا قبل ایک بار نزل ڈالیں گے آج کی ہیٹ لائنس پر عوامی مسائل کی ایک سوئی کے لیے ریاست کے تمام شہروں میں ٹیارس آفیسوں کی تامیرات عوام اپنے مسائل کی ایک سوئی ان آفیسوں کے ذریعے کروانے کا سنہری موقع فرہم کیا جا رہا ریاستی وزیر پرشانت رڈی نوڑا اہددار اپنے حدود میں بنیادی سہولیات فرہم کرنے کے لیے خصوصی توجہ دے ماسٹر پلان کو روبی عمل لاتے ہوئے سڑکوں کی ترقیات کروائے صفائی نظام کو درست بنانے کی علاوہ پودوں کی شجرکاری پر زیادہ اہمیت دی اربن ایمیلے بیگالا کتب کھانے متعلق کے لیے اہم نہ صرف مسابقت امتحانات کی تیاری بلکہ عام معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ متعلقہ ذوق طلبہ کی مستقبیر کو روکن کرتا ہے طلبہ لیبریڈیوں سے استفادہ حاصل کریں زلہ کلکٹر وزیٹ پی چرمین پیاز کٹنے سے قبل ہی دام سن کر آنکھوں سے آسکو نکل رہی ہیں آسمان کو چھوٹی قیمتی پیاز کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے حکومت اقدامات کریں سارفین کا مطالبہ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے پرواز ٹی وی دے اجازت اللہ حافظ